مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز جو ہے ویڈین ٹین ڈیز میرے سی ایم صاحب وہ اپرو کرنے والے ہیں کہ ہم ان کو سکسٹی ایٹ کروڑ روپیا بیجلی کے لیے جس میں دو رسویٹ سٹیشن ہیں ایک مڑوہ میں ایک وڈون میں اور کہیں ٹرانسپارمر ہیں بیجلی لائن ہیں دینے جا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ سردیو میں ٹنڈر پراسز ہوگا کیونکہ کام وہاں ہو ہی نہیں سکتا ہے تو مارش میں بیجلی کا کام شروع ہوگا اور آنے والے دس امرت تک ہم مڑوہ وڈون میں وڈون میں اتنے سو کے قریب گھار جل گئے یہ وہ بھی میری کانسیچونسی تھی لیکن میں کھڑا ہوں ہم درزگاہ بھی بنائیں گے سب کچھ کریں گے آنے والا وقت آپ کو خود پتا چلے گا ہم کیا کرنے جاتے ہیں کیا مسیج دیونا چاہیں گے گریب آوام کو اندروال کی گریب آوام نے مجھے چونہ ہے میں چوبیس گھٹیون کیلئے کھڑا ہوں ٹائم دیکھو کتنا ہے ابھی میں بیٹھا ہوں اور میں صرف جیتنے کے بعد میں جیتنے میں تو سونا نہیں تھا ہم نے لیکن میں الیکشن جیتنے کے بعد بھی ابھی نہیں سوتا ہوں ایک گھنٹ سوتا ہوں میں پانچ سال کے لئے ان کا نوکر ہوں اور ایک نوکر کی حسیت سے ان کی خدمت کروں سال ہمارے لئے بہت اچھے ہوں گے اور اندروال کی ایک خوش نزیبی ہوگی کہ ہم ڈویلمنٹ کریں گے بیروزگاری کو کم کرنے کی کوشش کریں گے اور ہر سولیت پہنچانے کی کوشش کریں گے جو ہم نے وعدے کی ہیں الیکشن میں میکسمن نائنٹی پرسن ہنڈر پرسن اگر نہ بھی ہو تو نبی پرسن شور ہوں میں کہ میں جو اپنے وعدے اپنی کانسٹیونسی کے لوگوں سے کیے ہی ہے میں نے وہ پوری کانسٹیونسی کی بات کریں تو یہ کانسٹیونسی جو ہیں کتھر سے شروع ہوتی ہے اور سکنائی میں ختم ہوتی ہے اب یہ ہے کہ ہمارے اندروال کانسٹیونسی کے اندر مڑوہ اور ورڈون بہت بڑے دو ایریا ہیں چھے مینے وہ پوری دنیا کے ساتھ کٹ رہتے ہیں وہاں پر نیٹورک بھی نہیں ہے ہسپتالوں کا حال بھی برا ہے سکولوں کا حال بھی بہت برا ہے تو کب تک ان چیزوں کو جو ہیں آپ صحیح کریں گے دیکھئے یہ پچاس سال کی بیماری ہے تو مجھے ابھی تو دو ہی دن ہو گئے حالف اٹھائی ہوئے کو تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن آپ نے دیکھا بغیر میرے حالف کے ہی میرے سی ایم صاحب وہاں پہنچے جو حدثہ ہوا تھا جو میں نے ڈیوانڈے مڑوہ ورڈون کے لیے کی تو میرے چیز منشل صاحب نے کہا کہ یہ سارا میں پورا کروں گا اور ٹائم لگے گا پیسے کی ضرور پڑتی ہے ٹرنل بنانا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز جو ہے ویڈین ٹین ڈیز میرے سی ایم صاحب وہ اپرو کرنے والے ہیں کہ ہم ان کو سکسٹی ایٹ کروڑ روپیا بیجلی کے لیے جس میں دو رسویٹ سٹیشن ہیں ایک مڑوہ میں ایک ورڈون میں اور کہیں ٹرانسپارمر ہیں بیجلی لائن ہیں دینے جا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ سبڈیو میں ٹینڈر پروسز ہوگا کیونکہ کام وہاں ہو ہی نہیں سکتا ہے تو مارچ میں بیجلی کا کام شروع ہوگا اور آنے والے دس عمر تک ہم مڑوہ ورڈون میں پورے علاقوں میں بیجلی پہنچائیں جو مڑو اور ورڈون کے لوگوں کے عرصے دلاز سے مانگ تھی بھونہ چینجر ٹرنل کب اس کا کام شروع کرائیں گے مجھے لگتا ہے اس عملی ختم ہونے کے بعد میں اس پر ایکسسائز کروں گا اور اپنے چیپنش صاحب سے میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے انہوں نے یاس بھی کیا ہے وہاں تو اس میں پراجیکٹ بنانے کا ڈی پی آر بنانے کا پراسس جو ہے لمبا پراسس ہے مجھے امید ہے ایک سال کے اندر اندر اس پر کام شروع ہوگا اس اگر ہم واپس اپنے چھاتروں کے اور تو کہا اگر پر اندر اس پر وقت پاہ پر بچھنی اور ساڑکیں نہیں ہے خاص کر کے اگر آپ دچھر علاقے کی بات کروں میں باقی خاؤڑا علاقے کے بات کروں جہاں پر نیٹورک نہیں ہے دچھر علاقے کے اندر جو ہیں سالک نہیں یہاں کتھر علاقے کی میں بات کروں وہاں پر بھی سالک نہیں ہے نائد گم آئیریا ہے جہاں پر نیٹورک نہیں ہے تو ان چیزوں کو کب تک کی میں اپنے چھاتروں مغلومیدان کیشوان کے لوگوں سے یہ یقین دلانا چاہتا ان کو یہ جو بیماری ہے روڑ پانی بجلی ایک سال کے اندر اندر یہ سارا اسسسٹنٹ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم دگری کالو چھاتروں کے بات کریں تو پچھلے پندرہ سولہ سالوں سے جو ہیں اس کالج پر کام چل رہا ہے اور ابھی بھی جو ہیں وہاں کی بیلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ صرف آرٹس وہاں پر پڑھایا جا رہا ہے میڈیکل سیٹریم وہاں پر نہیں ہے جو بھی یہاں پر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یہاں تو ان کو بھنڈروہ یہاں کیشتوار کا روپ کرنا پڑتا ہے تو آج آپ آن کیامرہ لوگوں کو بتا دیجی کہ کب تک جو ہیں ڈگری کالج کا کام آپ مقامل کرائیں گے اور اس میں میڈیکل سیٹریم بھی شروع کریں مجھے اپنی گورمیٹ پر پر پھکر ہے اپنی سیام صاحب پر پھکر ہے میں ان سے یہ پوری کوشش کروں گا کہ وہ چھاتروں جب آئے تو یہاں کالج جہاں سائنس بھی پڑھائی جائے گی اس سبجیکٹ کا اور اس بیلڈنگ کو سپیٹ اپ ہینڈ آور کرنے کے لیے وہ اعلان کریں گے اور اس پر گور کریں گے باقی سکولوں کے اگر میں بات کروں مارڈل ہائیس کنٹری سکول چھاتروں ہے ہائیس سکول چنگام ہے ہائیس سکول پاسرکورٹ ہے ہائیس سکول سنگپورہ ہے یہاں تو ان سکولوں میں پڑھانے کے لیے بچوں کو سٹاپ نہیں یہاں تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے جو ہائیس سکول چنگام ہے وہ لگوک ایک سو بیر سال پرانہ سکول ہے وہاں پر تیرہ بچوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ ہے اور وہاں کی لوگوں کی مانگتی کہ ہمیں یہاں پر ایک بیلڈنگ بھی چاہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بچوں کو پڑھانے کے لیے اور بھی استاد چاہیے اور وہاں پر خاص کر کے ہائیس کنٹری وہاں پر ہونی چاہیے تھی کیونکہ دور دراز علاقوں سے وہاں پر بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور آج بھی جو ہیں گریپ کے ٹوٹے شڑوں اور نیچے زمین پر بچوں کو بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرنے پڑتی ہے اور کتنے ٹائم تک جو ہیں آپ اس ہائیس سکول کو بنوائیں گے اور اس کو اپگریڈ بھی کریں گے ہائیس کنٹری میں کیونکہ دور دراز علاقوں سے بچے آتے ہیں اور کافی زیادہ مشکلات ہوتی ہے بچوں کو دیکھو بیلڈنگ بننے میں ٹائم لگتا ہے سب ہی جانتے ہیں کنسٹریکشن کا کام ہے یہ سیزن پر ہوتا ہے آنے والے تو تین چار مہینے ہیں وہ کوئی کنسٹریکشن کا کام اس میں نہیں ہو سکتا ہے لیکن مجھے پوری امید ہے کہ میں اگلے سال جتنے چار پانچ سکول میرے نظروں میں جن کو ہائیس کنٹری بنانا ہے مجھے لگتا ہے کہ گیار میں کی کلا سے وہاں شروع ہو جائیں آپ کو یاد ہی ہو کہ سدھی کے اندر جو ہیں کچھ سال پہلے ایک بہت بڑی ہسٹل بیلڈنگ بنائی آپ کے دھر کے سامنے بھی بنی ہے سینکورا کے اندر بھی بنی ہے تو صرف یہ بیلڈنگیں جو ہیں بنی ہوئی ہیں ابھی تک لوگوں کو یہاں پر ڈاکٹر نہیں ہے جو مشینہ یہاں ہونی چاہیئے وہ بھی نہیں ہے تو ان بیلڈنگوں کے اندر پیارلاو شرما جی کب تک ڈاکٹروں کو لائیں گے دو تین مہینے میں یہ سارا ساری کمی پوری ہو جائے گی آج کی میٹنگ میں یہ تیہ ہو گیا ہے کہ میں نے بیم او سائبر جو میٹنگ میں تھی اس سے سوال کیے کتنی ڈاکٹر پوشٹیں ہیں کتنے کھالی ہیں اگر ڈاکٹر ہیں اٹیج ہیں کی اپنی پوشٹنگ کروائی ہے انہوں نے وہ ڈاٹا مجھے شاید ایک ہفتے کے اندر اندر ملے گا وہ ڈاٹا میں اپنے سرکار اپنے منتری کے پاس پہنچاؤں گا بہت سارے لوگوں نے ہم سے کہا ہے کہ پیارلال شرمہ جیسے ایک سوال آپ ضرور پوچھیں جو پیسی چھاترو ہے وہاں پر سٹاپ ہے مگر بہت کم ہے رات کے لئے وہاں پر سٹاپ بہت کم ہے چھوٹا سی چھوٹا بخار ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ریفر جو ہیں پیشنٹ کو کشتوار کرو اور کچھ ڈاکٹروں نے وہاں پر جو ہیں اپنی لائبیٹریاں بار کھولی ہیں اور جو اندر ٹیسٹ ہونے چاہیے تھے وہ لوگوں کو بار ٹیسٹ کروا رہے ہیں اس مافیا کو پیارلال شرمہ جو ہیں کب تک بند کرائیں گے آنے والے وقت کا انظار کرو یہ بہت بڑی بیماری ہے اس میں تھوڑا سا وقت دیجئے مجھے دو دن ہوگی ابھی اتنے سوال پوچھنا آپ کا فرض میں منتا مجھے مگر لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ پیارلال شرمہ جیسے آپ یہ ضرور سوال پوچھیں کیونکہ اگر ہم اپنا ٹیسٹ کرانے کے لئے جاتے ہیں الٹرسون کرانے کے لئے جاتے ہیں وہاں پر بارہ بجے ایک بجے سٹاپ آتا ہے اور تین بجے وہ گائب ہو جاتا ہے اگر ہمیں رات میں جائیں گے تو وہ ڈریکٹ کہتے ہیں کہ آپ خشتوار رکھر ہو جاؤ میں کوشش کروں گا جلدہ جلدہ اس سسٹم کو ٹھیک کریں ہمیں ہیلتھ فیسلٹک کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا اور اس کے لئے میں پابند ہوں سنگھپورا وائلو ٹنل کو لے کر کے کیونکہ آج تک بڑے بڑے دعوے سب ہی حکومت نے اپنے دعوے کیے اب دس سال کے بعد کہیں نہ کہیں لوگوں کی چنی ہوئی سرکار جو ہیں جو مکشمیر کے اندر لوگوں کو ملی اور کب تک سنگھپورا وائلو ٹنل کا کام لگے گا دیکھیں چھاترو سنگھپورا وائلو ٹنل جو سنٹر گورنمنٹ نے سنکشن بھی کیا ہے ٹنڈری پراسس بھی ہوا تھا ٹنڈل بھی ہوئی تھے کسی ٹیکنیکل کار انہوں نے اس کو کینسل کیا گیا ہے تو میں یہاں سے جا کے ہی اپنے منتری صاحب جو ہمارے ڈیپ ٹی شیم کے پاس یہ ارن بی ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ملاقات کروں گا اور ان کو بولوں گا کہ اس کا ٹنڈری پراسس جو ہے ویڈین وان مارک ہو جائے اور آنے والے مارس تک اس ٹنڈل کا کام لگے گئے چھاترو میں ٹوریزم کو ہوا